امد دهور صلی علی رسولی کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا اذا جاؤکم قلو آمنا وقد تخلوا بالکفری وهم کد خرجوا به واللہ آلم بما كانوا یکتمون صدق اللہ والرطیم ربی الشرط صدري ویسلی امری وحلو لکثرت مللسانی افکر وکولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین آج جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ خام سوڑا سا جو زائنیزم ہے اس کی تاریخ کو درہ دیکھیں گے کہ یہودی یہاں تک پہنچے کیسے وہ اتنی پوزیشن آف پاور کے اوپر جہاں کیسے پہنچ گئے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ مغدوب الائی ہم ہے یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب تھا کوئی ان کو عزت نہیں تھی ان کی کوئی مقام نہیں تھا ان کا پوری دنیا میں ڈائیسپورا ہوا جب ان کا خاص طور پہ سیکنڈ ٹیمپل گرا جب ٹائٹس درومی نے ان کا دوسرا ٹیمپل تھا اسے گرایا تو اس کے بعد سے پھر ان کا ڈائیسپورا ہے پوری دنیا میں پھیل گئے یورپ میں بہت مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور بھی مختلف جہاں پہ بھی ان کو موقع ملا یہ وہاں پہ پھیل گئے اور ہر جگہ پہ ان کے ساتھ بہت بہتی ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ جیسے کی اچھوٹ یورپ پوری یورپ کے اندر کیونکہ آپ کو بتایا کہ کرسینٹی یہاں پہ آ چکی تھی اور کرسینز تو ظاہری بات ہے ان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے تھے اور ان سے نفت کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہودی جو ہے یہ عیسر اسلام کو نہیں مانتے تھے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ موجاتی دور پہ ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے جس کو وہ خدا مانتے ہیں یہ یہودی جو ہیں اس کو ان کو جو ہے نہ سے بھی ہے کہ پیغمبر ماننے کو بھی تیار نہیں تھے بلکہ یہ کہ ان کو تو ایک جو ہے ولد الزنا قرار دیتے تھے تو اس لحاظ سے تھے ان کی نفرت بہت زیادہ تھی ان کے دلوں میں اور ان کو بھی اس لیے رکھا جاتا تھا گیٹوز میں شہروں سے باہر اور ایک خاص قسم کا یہ لباس بھی ہوتا تھا ان کا کہ یہ شہر میں جب آتے بھی دے تو پتہ جلے کہ جناب یہ یہودی ہے خاص قسم کا ان کا وہ ہوتا تھا تو یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا اب وہ پوزیشن دیکھیں آپ کے کس طریقے سے یہ پسے ہوئے تھے پوری دنیا میں اور اب وہ پوزیشن آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ بڑی بڑی ایمپائرز کو آفر کیا کرتے تھے بریٹش ایمپائر کو جا کے آفر کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے تو آپ کو ہماری سپورٹ کرنی ہوگی ہم اپنی لوبی جو ہے اس کو استعمال کریں گے جوئیش لوبی اس کا بقیدہ نام تھا لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے یعنی اس حد تک انہوں نے اپنا اثر اور سوکھ بڑھایا اور مال بھی بہت ان کے پاس تھا یعنی پورا سمجھ لیں کہ جو فیننسنگ سیکٹر تھا یو ایس کے اندر وہ ان کے ہاتھ میں آج اٹھا تھا تو یعنی اتنی پاورفل پوزیشن پر ایک ایسے پہنچ گئے تو یہ تھوڑی ہسٹری ہے جو ہم نے آج دیکھنی تھی ہم نے بتایا تھا تو یہ جو زائنزم کے بارے میں آپ میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی اور زائنزم کیا ہے سہونیت کیا ہے اکثر آپ نے سناو یہ زائنست ہے یا یہ سہونی قوتیں ہیں تو یہ بیسیکلی اس کی ہسٹری درہ آپ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اصل میں اس تحریک کا جو بانی تھا وہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھوڑور حرزل یہ اٹھانہ سو ساٹھ میں پیدا ہوا یہ وہ زمانہ تھا جبکہ کوئی خاص ان کو مقام حاصل نہیں تھا لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گو کہ ان کی کوئی عزت نہیں تھی کوئی ان کا مقام نہیں تھا لیکن یہ اپنے بچوں کو بہترین ایڈوکیشن دلاتے تھے اس لیے آپ دیکھیں کہ چاہے پولٹیکل سائنس میں اگر آپ پولٹیکل سائنس کی فیلڈ میں دیکھ لیں آپ فلسفی کی فیلڈ میں دیکھ لیں سوشالوجی کی فیلڈ میں دیکھ لیں ٹاپ کے جو سکولرز ہیں نا وہ جوڑ مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو اتنے پیسے ہوئے ہیں اتنی سخت غلامی میں ایک طرح سے ہیں لیکن سوچ غلامانہ کبھی نہیں ہوئی ان کی یہ بات ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ غلامی تو مسلط ہوئی جاتی ہے کہ دنیا کی جو معاملات ہیں اس میں رائز ان فال ہے ہر رائز کو فال ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فماتے ہیں یہ دن ہے جو لوگوں کے درمانہ ہم پھیرتے رہتے ہیں کبھی تو غالب ہوگے تب کبھی تو مغلوب ہوگے لیکن مغلوب ہو جانا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ ذہنی طور پر مغلوب ہو جائیں ذہنی طور پر آپ علام ہو جائیں یعنی ایون کے ان حالات کے اندر یہ حرانگی ہوتی ہے اب اس پورے عراق کو آپ جب دیکھتے ہیں تو ٹاپ کے سکولرز ان کے ہوتے تھے تو یہ بندہ بھی آپ دیکھیں کہ اٹھانہ سو ساٹھ میں پیدا ہوا اٹھانہ سو اٹھانہ سو اٹھتر میں جب یہ اٹھانہ سال کا تھا تو یہ خاندان سمیت جو ہے نا ویانہ آگیا ٹھیک ہے ویانہ اس وقت بڑا سنٹرل ایک کام تھا اور یہی سے پھر اٹھانہ سو چوراسی میں اس نے یونیورسٹی آف ویانہ سے قانون میں پی ایش ڈی کی سکولر تھا اور اس کے بعد پھر بہت ہی زبدس مرسنف صحافی اور ناولس پنا پھر ایک اپنی جو ایڈوکیشن کپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ایک بڑا ہی باعثر اخبار تھا ویانہ میں اس میں یہ پیرس کا جو ہے کور کورسپونڈنٹ بن گیا پیرس کو یعنی وہ جو ہے کور کرتا تھا پہلے تو یہ یہودی یہودیوں کے لیے سیپرٹ ریاست کے قائل نہیں تھا یہ اسیملیشن ان کا ایک اصول تھا کہ ہم ہمیں کو ریاست نہیں بنانی بلکہ ہم جو ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے ہم جو ہے ان کے اندر جو ہے زم ہو جائیں گے اپنے آپ کو زم کر لیں گے لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ پھر یہ اس کا قائل ہو گیا کہ اب یہودیوں کی سیپرٹ ریاست ہونی چاہیے اور اسی مقصد کے لیے اس نے پھر جو ہے ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام رکھا گیا زائنسٹ ارگنیزیشن اور اس کے لیے پھر اس نے ایک گلوبل فنڈ قائم کیا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب جو ہے اپنے پیسے ادھر جمع کرنا ہیں اور اس کے لیے پھر یہ پوری دنیا میں جو بھی اثر رسول رکھنے والے یہودی تھے ان سے جا کے ملا اور جو بھی ان کے دوست تھے یا ان کے ایلائز تھے ان سے جا کے اس نے ملنا شروع کیا اس کی جو کال تھی جو یہودی لیڈرز تھے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا کیونکہ جو ریبائز تھے جو اصل میں یہودی تھے وہ تو اس کے قائلے نہیں ہیں کہ ہماری کوئی ریاست بنے وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ایک عذاب ہے ہمیں اب واپس جو ہے اس خطے میں نہیں جانا ہوں کہ اگر ہم واپس جائیں گے تو وہ پھر ہماری گریب یارڈ بنے گی یعنی وہاں پہ پھر ہماری تباہی ہوگی ان کے جو بڑے ہیں ان کو پتا ہے سب پیشنگوئی ہیں ان کے پاس ہیں لیکن جو ایسٹن یورپ میں رہنے والے یہودی تھے اور یہ بڑے باثر یہودی تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا پورے طریقے سے اس نے کہا ٹھیک ہے تم سٹرگر کرو ہم تمہارے ساتھ تو اس نے پھر ایٹین نائنٹی سکس میں اپنی مشہور کتاب لکھی تھی جوئیش سٹیٹ اس میں پھر ایک دوئیش سٹیٹ کا اس نے پورا ایک نقشہ بتایا اور اس میں دیکھیں وہ کیا بات کرتا ہے اس کتاب کے اندر وہ کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ ایک حیرت انگیز جہودی نسل وجود میں آئے گی پیشنگوئی دے رہا ہے کہ ایک بڑی زبردست جہودی نسل آپ آگے وجود میں آئے گی مقابیین پھر سے اروج پہ حاصل کریں گے مقابیین کون تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسری طفعہ ان کو اروج اتا کیا تھا مقابی بغاوت مشہور ہے بنی سیل کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کا زبال ہوا تھا جب یہ جو بخت نصر ہے اس نے ان پر حملہ کیا تھا اور یورشلم کی انٹ سینڈ بجا دی تھی اور یہ پھر چلے گئے تھے ان کو وہ کیپٹیو بنا کے لے گیا تھا بیبلونیاں باول وہاں سے پھر کچھ حرات ان کے پلٹے جب سائرس آزم کا ظہور ہوا ایران کے اندر سائرس آزم جو ہے وہ بڑے ہی نیک پادشاہ تھے ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہیں ذلکر نین انہیں ہی کہا جاتا ہے تو ذلکر نین جو سائرس آزم جو تھے یہ وہ عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے پھر ان کو دوبارہ سے یورشلم کو بسانے کا موقع دیا واپس ان کو موقع دیا گیا کہ تم آؤ اور اپنا ٹیمپل دوبارہ سے ٹعمیر کرو اس کے بعد پھر ان کا ٹیمپل بنا لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر آخر کار جو ہے ان کے ہاتھ میں یہ معاملات نہیں رہے تھے رومنز ان کے اوپر جو ہے وہ رومنز کو ارباد میں آئے تھے پہلے جو ہے ان کی سٹرال چلتے رہی وہاں پہ جو سکندر مکدونی کے ساتھ سکندر مکدونی جب آیا تو اس نے پھر سیرس آزم کی جو لیگیسی تھی اس کو ختم کر دیا تھا اور بعد میں ساری حکومت جو تھی پھر اسی کے آگے کمانڈرز کے پاس آگئی تھی یہ لوگ تو انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان کے اوپر یہاں پہ جب ظلم اپنے انتہا کا پہنچا تو اس کے خلاف پھر ایک بڑی بغاوت ہوتی اسے مکابی بغاوت کرتے ہیں اور اسی کے بعد پھر ان کو دوسرا عروج ملا تھا جب ان کا دوبارہ ٹیمپل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا اور ان کو ایک طرح سے حکومت ملی تو وہ کہتا ہے کہ مکابیین جو ہیں پھر سے عروج حاصل کریں گے اور میں اپنے الفاظ پھر سے دوراتا ہوں وہ یہود جو ریاست کی عرضو کرتے ہیں انہیں ملے گی آخر کار ہم اپنی زمین پر بسیں گے اور ہم امن سے اپنے گھروں میں فوت ہو سکیں گے ہماری ازادی دنیا کی ازادی ہوگی ہماری دولت دنیا کی دولت ہوگی یہاں تک آپ دیکھیں کہ اس کے نظریات کوئی ایسے نہیں ہے سٹھٹانک نہیں ہیں مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک ریاست ہوگی اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور پوری دنیا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا ماری بڑائی سے ان کی عزت ہوگی اور وہاں ہم اپنی فلاہ کے لیے جو بھی کوشش کرنا چاہیں کریں گے انسانیت کے لیے بھی سود مند یہ بات یہ دیاست جو ہے انسانیت کے لیے بھی سود مند ہوگی اور طاقت بخش ہوگی اب یہ سارا اس نے اپنی جو ہے اس کتاب کے اندر نقشہ پیش کر دیا اور اسی کی بنا پر پھر جو ہے پاپلارٹی بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی اور پوری جو دنیا میں جو جوز تھے جو پہلے میں تھے انہوں نے پھر اس کی بات کو سمینا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا اس لیے پھر جب کافی لوگ اس کے ساتھ آگئے تو اس نے اٹھانہ سو سدانے میں ایٹی نائنٹی سیون میں یہ کتاب جو ہے ایٹی نائنٹی سیس میں لکھی اور ایک ہی سال میں اس کو اتنی پاپلارٹی مل گی تھی کہ ایٹی نائنٹی سیون میں اس نے پھر جو ہے فرس زائنس کانگرس قائم کی پوری دنیا کے جوز ہیں ان کی ایک کانگرس بنائی اور وہاں پھر یہ تیہ کیا گیا کہ اب ہم نے ایک سیپریٹ سٹیٹ اپ حاصل کر کے چھوڑنی ہے با اینی میز نیسے سے یہ فلسین کے جو علاقہ ہے یہاں پہ ہماری سٹیٹ اپ بن کے رہے گی یہاں پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا اور اسی وجہ سے جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر جو زائنسٹ آگنیزیشن ہے اس کو ایک پولیٹیکل ونگ کی حاصل حاصل ہوگی اور یہ اس کا پہلا پریزنٹ بنا اس نے پہلے بنتے ساتھ ہی پہلا کام یہ کیا کہ ایک رسالہ نکالا ہفتہ وار اور اس کے ذریعے سے جو بھی اپنی سٹیٹ اپنی بات کو پھلانا شروع کر دیا اس کے بعد انیس سو دو میں حضر نے ایک اور بڑی مشہور تصنیب لکھی یہ اس کا نوال تھا کہ الٹ نیو لینڈ یعنی اول نیو لینڈ اس پہ بھی اس نے وہ ساری باتیں پیش کی کہ کس طریقے سے جو ہے اسرائیل ایک ایسی ریاست ہوگی جو کوپریٹیو ریاست ہوگی اس نے پھر پورا موڈل دیا کہ ایک سوشل ریاست ہوگی جس میں تمام لوگ مل کے حکومت کریں گے اور اس کے تمام جتنے بھی دیپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی اس کے اس کے جو اورگنز ہیں ان کا سب کا اس نے تفصیل سے ذکر کیا اچھا اب یہاں سے جب یہ سارا کچھ اس نے کام شروع کر دیا تو پھر اب اس کی جو ہے شروع ہوگی یہ بڑے بڑے لیڈر سے جا کے ملنا اس نے شروع کیا اور یہاں سے پھر جو ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے غالباً یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں وہ جو وہ جو ہے نا وہ ان کے جو پروٹیکولز ہیں وہ انہوں نے تیع کیے تھے یہ پروٹیکولز او درنڈ ایڈرز او در زائن یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ واقعی اس کو پڑھ کے اس میں سے شیطنہ ٹپکتی ہے ایسا یہ ٹاپ ایسا یہ ہے چاہے وہ میڈیا کو کابو کرنا ہے چاہے وہ اور طریقے سے لوگوں کا استحصال کرنا ہے اس سالہ اس نے انہوں نے درج کر دیا گیا اس کے اندر جو ہے درج کر دیا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب تو وہ پبلکی لیڈاکومنٹ اویلیبل ہے کہ یہ جو انہوں نے پروٹیکولز میں کیا بات کی تھی اور پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اس کے بیچے شیطان تھا یہ بات ہے کہ خود نہیں ہے ایسا ڈرافٹ کر سکتے ہیں تو یہ زمانہ تھا پھر انہوں نے اپنے اثر و سو جو ہے پرانے پر کر دیا اور اتنا زیادہ انفلوئنس بڑھایا اور یہ انفلوئنس کیسے بڑھاتے تھے یہ کرتے تھے انہوں کہتے تھے کرپٹو جیوز کرپٹو جیوز کا کانسپٹ کیا تھا کہ اگر عثمانے میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی عثمانی خلافت کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھا کہ اوپر اوپر سے مسلمان ہو جو اور پینٹیٹ کرو جو بھی ان کے انفلوئنسل طبقات ان میں پینٹیٹ کرو اس طرح سے جہاں پہ جو عیسائیت جہاں عیسائی ہیں وہاں پہ عیسائیت اختیار کرو اور وہاں پہ پینٹیٹ کرو تو اس طرح سے جہاں جہاں پہ بھی ان کو موقع ملا یعنی ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو اور یہ اسی کے بارے میں جو ہے یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ان کی خصلت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کرتے تھے سورہ ماجدہ میں ذکر آتا ہے کہ یہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ یہ کفر لیے ہوئی داخل ہوتے ہیں اور اسی کو لے کے نکلتے ہیں حالانکہ زبان پہ تو انہیں جھوٹ موڑ کہا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اندر جو ہے دل کے اندر کفر ہے کفر کے ساتھ ہی ہے کفر کے ساتھ ہی کہے اللہ خوب جانتا ہے جو بھی یہ چھپا رہے ہیں یعنی یہ جو کرپٹو جیوز نے کہا جاتا ہے یہ ہر جگہ پھیلے پھر پھیلے جو پروٹوکولز اگر آپ پڑھے نا نہیں وہ کرپٹو کرنسی تو وہ بعد میں اس کا نام رکھا گیا لیکن ان کو ایک خاص وجہ سے کرپٹو جیوز کہتے ہیں کیونکہ یہ منافق جیوز آپ کہہ رہے نا تو منافق وہ تو منافقین کے لیے یہ خاص طور پہ ان کے لیے یہ بقاعدہ جو ہے ان کا پلان تھا کہ ہم نے جناب اسلام کا عبادہ اوڑ کر پینٹرٹ کرنا ہے اور یہی ٹیکنیک جو انہوں نے یوز کی کہ جتنے بھی بڑی بڑی ایمپائرز تھیں جتنے بھی اس سمانے میں جو چاہے وہ بریڈش ایمپائر تھی چاہے وہ پولش پولش سلطنت تھی یہ جو بھی اس سمانے میں تھے نا رشیانز کے اگر دیکھا جائے کہ رشیانز کا جو ہے معاملہ ہے تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے طریقے سے پینٹرٹ کیا ہوا تھا اور اپنی بڑی تحریک گھڑی کی ہوئی تھی اور امریکہ میں خاص طور پہ تو انہوں نے پورا جو وہاں پہ وہاں کا جو فینانسل سسٹم تھا وہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا جس کے بارے میں ایک بال نہ بھی کہا تھا کہ فرنگ کی رکجہ پنجہ یہود میں ہے تو وہاں پہ بڑے پلننگ سے انہوں نے اور وہ پوری ایک داستان ہے کس طریقے سے انہوں نے پورا فینانسل سیکٹر جو ہے یعنی منی جو تھی اس کو اپنے ہولڈ میں کر لیا تھا تو یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ان کے نام سے لوگ درتے تھے جوش لابی سے لوگ درتے تھے پڑی پڑی امپائرز کے جو حاکم تھے جو لیڈرز سے وہ درتے تھے یعنی اتنا انہوں نے انفلنس کریڈ کر لیا ایک بڑا انٹریسٹنگ ایک انکاؤنٹر ہے جس کا ذکر آتا ہے تاریخی کتابوں میں کہ ہر سل جو تھا یہ ہر جگہ جا کے ملتا تھا سب سے ملتا تھا تو یہاں تھا کہ یہ اتنی اس کی جورت تھی کہ سلطان عبدالحمید دی سیکنڈ جو تھے وہ عثمانی خلیفہ تھے آخری تو ان سے بھی جا کے اس نے کہا کہ میں نے ملنا ہے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دی میں اس سے نہیں میں اس سے بلکل نہیں ملتا تو پھر اس نے اپنے ایک بڑا قریبیز کا دوست تھا ایک پولش تھا یہ پولش کوئی اہم عہددار تھا پولنٹرن کا مرکز را تھا تو اس نے جو ہے ایک لیٹر بھیجا اس کے نام پیغام بھیجا اور اس میں کیا لکھا ہو تھا اگر تم ہمیں فلسطین کے در آباد ہونے کی جازت دیتے ہو تو ہم اٹومن امپائر پر اتنے کرزیں ہیں اور سب ختم ہم پیغ کریں گے آپ دیکھیں اندازہ چیک کریں اس فقت ان کے پاس کتنا پیسہ آفر کر رہا ہے سلطان عبد الحمید دی سیکنڈ کو کہ اگر آپ ہمیں یہاں پہ اجازت دے دیں تو سارا جو ڈیٹ ہے نا عثمانی خلافت کے پر وہ ہم پیغ کریں ٹھیک یعنی اور پھر اور بھی ہو کرتا ہے کہ ہم جو ہے جو عثمانی سلطنت ہے اس کے حق میں پروپاگینڈا کریں گے جو ہے یورپ کے اندر تو اس سارا اس نے آفر کیا کہ آپ ہمیں استعمال کریں آپ ہمیں اگر یہ موقع دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی پوری لابی کو استعمال کریں گے آپ کی حکومت کو مستحقم کریں گے خیر سلطان جو تھے اس میں غیرت تھی تاری بات ہے جتنا بھی گاگوزرہ ہو مسلمان بہرحال یہ تو کبھی بھی بزایش نہیں کر سکتا تو انہوں نے صاحب جواب دیا کہ میں ایک انچ بھی جو ہے تو میں نہیں دوں گا چاہے تم جتنے مرضی مجھے پیسے اداد نے بڑی خربانی اس سے حاصل کی میں ایسی غدداری نہیں کر سکتا اس نے پھر ایک دفعہ یہ لیٹر بھیجوا ہے لیکن اس کا یہی جواب سلطان عبدالرمی دستہ سیکنڈ نے اس کو دیا اب اس سمانے میں ینگ ٹرکس کے نام سے ایک بڑی مومنٹ شروع ہوئی آٹومانز کے اندر اور یہ سارے بسیکلی خاص طور پر یہ کرپٹو جیوز تھے فری میسنز اس زمانے میں پورے طریقے سن کے ساتھ تھے یہ سارا انہی کے جال تھا یہ سیویٹینز تھے اور پھر فری میسنز تھے یہ بڑی تحریک تھی اور اس کے اندر ایسے لوگ تھے جو بڑی کی پوزیشن کے بار بیٹھ چکے تھے جیسے وہاں کا جو وزیر تھا گرینڈ وزیر طالت پاشا اب اس کا بڑا کلوز بڑا قریبی فرینڈ تھا ایمینوال کراسو وہ خاص طور پر فری میسنری کو چلاتا تھا اور وہاں سے بخیدہ آکے اس نے یہ پیغام دیا سلطان کو ہم آپ کو ڈی تھرون کروانے لگیں تو اس لئے اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں عوضت ہٹا دیں گے اور یہاں تک پھر بعد میں سلطان عبدالعمید نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنی خلافت کو چھوڑ رہا ہوں اس ظلم اور اس دباؤ کی وجہ سے جو ینگ ٹرکس نے میرے پر ڈالا ہو یہ جو گروپ ہے یہ جو ہے یہودی عراست کو قائم کرنا چاہتا ہے یہاں پر اور یہ مجھے جو آفر کر رہے ہیں یہ 150 ملین بریٹش گولڈ پیسیز آفر کر رہے ہیں اس زمانے میں 150 ملین بریٹش گولڈ پیسیز آفر کر رہے ہیں لیکن میں نے اس کو رجٹ کر دی اور میں نے بتا دیا کہ جو تم مرضی کر لو میں ایسا نہیں کروں گا یعنی اتنا بڑا پریشر تھا کہ آخر کار جو ہے کوئی ڈی تھرون کر دیا گیا یہ تسولینی کی جو ہے ایک علاقہ ہے وہاں پر وہاں پر ان کے سارا جو ہے گھر تھا اور وہاں پر ایک اٹھ پر جوز بہت بڑی تضاقے موجود تھے اور ساری سازشیں وہاں پر ہوتی تھی تو انہیں اس سے بتانے کے مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ اپنی اس شیطانیت سے یہ پوری دنیا میں جتنے بھی بڑی بڑی ایمپائرز تھیں ہمیں اپنی اپنے آسل رسول قائم کر چکے تھے اب یہاں تک یہ انفلینشل تھے کہ جب بریٹش کو انہوں نے آفر کیا کہ دیکھو تم اگر یہ ہماری ریاست قائم کروا جاتے ہو تو ہم یو ایس کو اس جنگ میں لے آئیں گے اب وہ پتہ ہے کہ اس وقت یو ایس جو تھا اس جنگ میں نہیں تھا بات دور یہ سیکنڈ ورل وار کی ٹھیک ہے جی ہم یو ایس کو اس جنگ میں لے آئیں گے اور ہمارے جو لابی ریشہ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو اس جنگ سے رکھے رکھے گی اس کو باہر رکھے گی تو اس طرح کی آفر کرتے تھے آکے اور بریٹش نے جو ہے اس لیے ان کی پھر آفر قبول کر لی اور نائنٹین سیونٹین میں جو ہے وہ جو بتا آپ کو بلفور ڈیکریشن جو ہے وہ کیا گیا یہ سارا معاملہ جو ہے بسیکلی اسی چکر میں تھا تو بریٹش نے جو ہے آخر کار ان کی بات مان لی اور جو ہے بلفور ڈیکریشن کے بعد پھر جو جیویس ٹیٹ ہے اس سے اسٹیبلش کر دیا گیا اب یہاں پر شروع میں تو خیر بہت زیادہ ریزسٹنس تھی لیکن بعد میں آج ساہ ساہ معاملہ جو ہے وہ نوملائز ہوتے چلے گئے اور یہ جناب نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے اندر خاص طور پر جب یہ اسٹیبلش کیا گیا اور غیر طور پر جو ہے اسٹیبلش کر کر کے اعلان کر دیا گیا تو پھر رب کو انہیں تو نہیں مانا میں نے لازٹ ٹائم جو ہے بڑی تعلیم بتا دی تھی کہ عربوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا لیکن کیا کرتے عرب بارہ کوشش کرتے رہے نائنٹی سکر سی سیور میں لیکن جو ہے بہت بڑی شکست ہوئی عربوں کو اور اس کے بعد سے پھر معاملہ جو ہے ہمارے آت سے نکل گئے اور یہ اس سب سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک عرج ہوتی ہے ایک ڈیزائر ہوتا ہے کہ ہم نے غالب آنا ہے ہم نے انفرنشل ہونا ہے ہم نے غلامی قبول نہیں کرنی ہے اگر یہ ڈیزائر ہمارے اندر ہو تو پھر ہم راستے نہیں کہا سکتے ہیں جیسے یہ لوگ تھے کہ ان کے پاس کوئی مواقعہ نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے مواقعہ پیدا کیے وہ آخر کار گئے دنیا کے اندر اتنا انفرنس کریڈ کر لیا مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ناصب یہ ہے کہ ویسے غلام ہو گئے لیکن ذہنی طور پر بھی غلام ہو گئے ہیں ہمارے اندر وہ ڈیزائر ہی نہیں ہے وہ عرض ہی نہیں ہے کہ ہم نے یار اس سے نکل آپ دیکھنے کے پچھلے جتنا بھی عرصہ رہا ہے آپ تو چلو مسلمانوں کو ازادیاں بھی مل چکی ہیں کسی حد تک جو ہے مسلمانوں کے ازاد و مالک ہیں کوئی ٹاپ کا سکولر ہم پیدا کر سکیں یہ اس وقت ٹاپ کے سکولر پیدا کر رہے تھے جب یہ گھٹوز ملے رہے تھے یہ منٹالیٹی ہوتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے بچہ ہمارا جو ہے ٹاپ یونیورسٹی میں پڑے گا اور ٹاپ سکولر بنے گا ہمارا تو یہ مولہ ہے ہی نہیں تو ڈیزائر ہی نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر ہم غریب آتا ہے کہ پھر یہاں پہ دنیا کے اندر کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکیں ان کے بارے میں تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا سکے جہاں پہ بھی ہوں گے ان کے پر ذلت جو ہے اللہ تعالی نے تھوک دی یہاں میں بارال ایک جو ہے انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے جس پہ پھر ہم جو لوگ انکلوڈ کرتے ہیں آج کا جو سیشن ہے